اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرزاک کھٹی آج کا دن بہت ہی ہنگامہ خیز تھا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے صبح صبح جب دن کا آغاز ہوا گیارہ بجے قومی اسیمبلی کا اجلاس تھا آج حیران کن طور پر قومی اسیمبلی کے اجلاس میں روایتی طور پر تلاوت کلام پاک حدیث رسول مقبول اور اس کے بعد قومی طرانہ بجایا جاتا ہے جیسے ہی یہ تینوں آئیٹم ختم ہوئے تو ڈپٹی اسپیکر قومی اسیمبلی نے اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دیا اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ صدر مملکت کو ایک اور اجلاس طلب کرنا تھا جس پر ہم بات کرتے ہیں اور دن میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جنرل کانسل کا اجلاس تھا جس سے میاں نواز شریف نے لندن سے خطاب کیا مرم نواز نے خطاب کیا اور تمام ملک بر کی جو لیڈرشپ تھی کارکنان تھے وہ شریک ہوئے اس سے پہلے چار بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بلاول بٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی یوسف رضا گیلانی ان کے ہمراہ تھے انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی اور اس کے بعد شام کو بلاول بٹو زرداری مرم نواز سے ملاقات کرنے گئے اور یہ ساری وہ صورتحال تھی لیکن آج جو دو بڑی اہم خبریں تھی ایک تو یہ تھی کہ وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم ہاؤس میں آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا اور آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کے درمیان یہ ملاقات ہوئی اس کی جو فوٹیج آئی ہیں اس میں ان کی کوئی باڈی لینگویج جو ہے وزیراعظم صاحب کی وہ کوئی ایسی پرسکون نظر نہیں آ رہی لیکن آج جو سب سے بڑا خودکش حملہ وزیراعظم صاحب نے اپنے اوپر کیا وہ تھا ان کا قوم سے خطاب اس قوم سے خطاب میں انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ یہ جو چور اور ڈاکو اور جو لٹے رہے ہیں جنہوں نے ملک کے پیسے کھائے ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طویل لیکچر دیا اس ملک کے لوگوں کو اور پھر بتانے کی کوشش کی کہ اس ملک کے مسائب اس ملک کے مسائل کیا ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ساری برائی کی جڑھ ہے وہ اس ملک کی اپوزیشن ہے وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ان ارکان کو یعنی جو ساتھ ووٹ خراب ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی ووٹ یوسر وزا گیلانی کو ملے انہوں نے اپنے ارکان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہ پیسے لے کر جو ہے وہ ووٹ دیئے یعنی انہوں نے اپنا ووٹ بیچا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہفتے کے روز سوہ بارہ بجے قومی اسیملی کے اجلاس میں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اب کیا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے آپ کو یہ میں دکھاؤں کہ یہ آئین پاکستان کی کاپی ہے اس کے یہ آئین کا جو آرٹیکل اکانوے ہے اس کی شک ساتھ کے تیت صدر مملکت نے یہ اجلاس طلب کیا ہے یہ شک جو ہے وہ بنیادی طور پر پڑھنے کے لائق ہے اس میں جو صدر مملکت کے حوالے سے کہا گیا ہے یہ ہے آرٹیکل اکانوے اور اس کی شک ساتھ اس میں آئین کہتا ہے کہ وزیراعظم صدر کی خوشنودی کے دوران عودے پر فائز رہے گا لیکن صدر اس شک کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا تا وقتی کہ اسے یہ اتمنان نہ ہو کہ وزیراعظم کو قومی اسیمبلی کے ارکان کی اکسیرت کا اعتماد حاصل نہیں جس صورت میں وہ قومی اسیمبلی کو طلب کرے گا اور وزیراعظم کو اسیمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا ظاہر ہے کہ صدر نے یہ مائنڈ اپنے آپ کے اوپر اپلائے کر دیا ہے اور انہیں اس بات کا اتمنان ہو چکا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو قومی اسیمبلی میں اعتماد حاصل نہیں یہی سبب ہے کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل اکانوے کی شکسات کے تحت قومی اسیمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ بھائی سبا بارہ بجے کا آپ نے ٹائم کیوں رکھا کہتے ہیں کہ جادوگروں نے کہا کہ جو آپ کی جو جنتری کے حساب سے یہ ٹائم آپ کے لئے سوٹ کرے گا بارال یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے لیکن بارہ کا ٹائم ہو سکتا تھا گیارہ کا ہو سکتا تھا ایک کا لیکن ٹائم دیا گیا سوا بارہ بجے کا اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس حوالے سے تو صدر مملک کا تھی بہتر جواب دے سکتے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سارے بہت سارے وزراء آزم کو دیکھا سیاستدانوں کو دیکھا لیکن بنیادی طور پر جو سیاست ہے وہ فہم و فراست پر اقل و دانش کے اصولوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زدی بچے کی طرح آپ جو ہے وہ اگر کوئی مرضی کا کھلونا آپ کو نہ ملے تو اس کھلونے کو آپ زمین پر پٹھکیں اور جو تمام کھلونے پڑھیں ان کو اپنی لاتیں مار کر آگے پیچھے کر دیں وزیراعظم عمران خان نے یہی کچھ کام کیا ہے انہوں نے نہ صرف اپوزیشن کو لطاڑا بلکہ ان کے اپنے ارکان جنہوں نے ان کے امیدوار حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج صادق سنجرانی کو بھی چیئرمن سینٹ کا امیدوار اپنا نامزد کر دیا ہے یعنی کوئی وفا کی کابینہ نہیں کوئی پارٹی کا اجلاس نہیں جو انہوں نے سمجھا وہ اعلان کر دیا اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ صادق سنجرانی کو انہوں نے نامزد تو کر دیا پہلی بار تو چلیں یہ وہ جو ہے وہ جماعت تھی جن کے پہلے ارکان آزاد منتخب ہو کر آئے اس کے بعد ان کی جماعت بنی پھر عمران خان اور پیپلز پارٹی نے مل کر صادق سنجرانی کو چیئرمن بھی بنایا پھر پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری انہوں نے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوشش کی لیکن مائی باپوں کی جو ہے وہ حماد سے یہ تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہوئی لیکن اس بار صورتال مختلف ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات میں جو اپسیٹ ہوا ہے اس نتائج نے اس پوری حکومت کی جو پلر تھے جس پر یہ حکومت کھڑی تھی آپ سمجھیں کہ اس کے ایک دو پلر جو ٹوٹ چکے ہیں اور اب وہ اس طرح لڑکھڑا رہی ہے اور اس لڑکھڑانے کے دوران جو وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے اس نے اس کیا جو تیسرا پلر تھا وہ بھی نکال دیا ہے اب اس ساری صورتال میں جو گیم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہفتے کے دن وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اگر انہیں سادہ اکثرت کے حساب سے ووٹ نہیں ملتے یا ان کے تمام ارکان نہیں آتے تو آپ سمجھیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر اپنا اخلاقی اور آئینی جواز کھو دے گی اور اس کے نتیجے میں یا تو وزیراعظم عمران خان کا تو جانا ہی پڑے گا یا تحریک انصاف کا کوئی اور بندہ سامنے آئے یا اس کے بعد عمران خان کے پاس یہ بھی آپشن نہیں رہے گا کیونکہ جب اعتماد کا وہ ووٹ لیں گے اور انہیں اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو یعنی وہ وزیراعظم بھی نہیں رہیں گے اور اس صورت میں وہ اسیمبلی بھی نہیں توڑ سکتے تو ملک کے اندر ایک نئی صورتال جنم لے گی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوشش تو کریں گے کہ ہر حال میں ہفتے کے روز اپنے آپ کو بچا لیں لیکن اس ملک کے صدر جن کو انہوں نے خود منتخب کروایا اس نے خود ان کے اوپر جو ہے وہ نو کانفیڈنس کر دیا ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو قومی اسیمبلی کے ایوان کی تائید و حمایت حاصل نہیں رہی یہی سبب ہے کہ قومی اسیمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا اب حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہر صورت میں ان کے ارکان شریک ہوں لیکن اگر فرض کریں بقول ان کے ان کے لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ اپنے بیچ کر پیسے لیے ہیں لیکن تحریک انصاف کے سربراہ کی یہ تابعیل اپنی جگہ لیکن سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے آمال اپنے رویے اور انہوں نے جو امیدوار نامزت کیا ڈاکٹر حفیظ شیخ ان کا بھی لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا یہی سبب تھا کہ ان کی جو خاتون رکن تھیں وہ تو جیت گئیں لیکن جنرل نشت پر عبدالحفیظ شیخ اس لیے ہار گئے کہ بہت سارے مہرک ایک وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہو گئے یعنی ڈاکٹر حفیظ شیخ کی لا تعلقی عمران خان کی اکڑ اسٹیبلشمنٹ کا خود کو لا تعلق کر دینا یہ وہ سارے مہرکات تھے جس کے نتیجے میں نتائج تبدیل ہوئے ابھی آپ اندازہ کریں کہ چوبیس گھنٹے پورے نہیں ہوئے اور حکومت کی جو کنڈیشن ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ بہت سارے وزراء فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ٹیلی ویجن چینلز کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں سے ان کے وزراء سے رابطے کر رہے ہیں لیکن وہ رابطہ کرنے کے لیے تیار نہیں اس ساری صورتال میں اب سوال یہ ہے کہ صادق سنجرانی کا مستقبل کیا ہوگا یہ وہی صادق سنجرانی صاحب ہیں جنہوں نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پھر آرمی چیف کو جب وہ فون کر کے شکریہ آدھا کر رہے تھے تو انہوں نے ایک تصویر بنوائی پھر وہ تصویر میڈیا کو جاری کروائی مجھے آج اس موقع پر یہ یاد آ رہا ہے کہ جب میاں رضا ربانی چیئرمن سینٹ منتخب ہوئے تھے تو انہیں کیونکہ یہ پروٹوکول کے حساب سے ان کو پہلے آگاہ کیا گیا کہ آرمی چیف آپ سے فون پر رابطہ کریں گے تو رضا ربانی صاحب نے فرطالع بابر صاحب اور پارٹی کے جو دیگر سینئر لوگ تھے ان کو فوری فون کیا کہ آپ آ جائیں اور ہمیں میرے ساتھ بیٹھیں آرمی چیف کا فون آیا انہوں نے مبارک بات دی بات چیت ہوئی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد فون بند کر دیا گیا تو رضا ربانی نے کہا کہ کیا یہ خبر جاری کی جائے تو فرطالع بابر سمیت اور خود بعد میں رضا ربانی سمیت ان سب کی یہ رائے تھی کہ ہمیں خبر جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آئی ایس پی آر خود خبر جاری کرتا ہے تو یا بسم اللہ بارحال ہم جاری نہیں کریں گے لیکن ان کی جگہ پر جب صادق سنجرانی کو لایا گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ وہی صاحب تھے جو اپنی بردے کا کیک بھی اکیلے کارتے ہیں وہ بھی میڈیا کو جاری کرتے ہیں خبر محمد بن سلمان جب پاکستان آتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو بینر بنواتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر لگواتے ہیں ان کے اوپر اپنی تصویر بھی لگواتے ہیں دوسری طرف محمد بن سلمان کی بھی لگواتے ہیں یہ وہی صادق سنجرانی ہے جنہوں نے اپنا جو دفتر ہے اس کے سامنے اس کو شیشوں کا حصار دے کر بند کر دیا ہے تاکہ لوگ ان کے دفتر کے سامنے سے نہ گزریں اب بہت سارے لوگوں کو اگر اس طرف آنا ہوتا ہے تو ایک بڑا جو ہے وہ فاصلہ تیہ کر کے مختلف سیڑیوں سے اتر کر پھر دوسری طرف جانا پڑتا ہے ایک بڑے عرصے تک انہوں نے جو رضا ربانی نے میوزم بنوایا تھا اس کو صادق سنجرانی نے بند کر دیا دستور گلی بنائی تھی وہ انہوں نے بند کر دی تھی تو صادق سنجرانی نے وہ سارے کام کیے جو ان کو پسند تھے جنہوں نے ان کو منتخب کروایا تھا لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ صادق سنجرانی کو دوبارہ جب چیئرمن سینٹ کا امیدوار منتخب کیا گیا ہے تو خود تحریک انصاف کے سینٹرز ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے کے موں کو تک رہے ہیں کہ کیا ہمارے اندر ایسا کوئی آدمی نہیں جو صادق سنجرانی کی جگہ لینے کی حیثت رکھتا ہو ایسی صلایت رکھتا ہو تو آپ سمجھیں کہ اس وقت سینٹ کے اندر بظاہر تو تحریک انصاف جو ہے وہ عددی عساب سے بڑی جماعت ہے لیکن اپوزشن کا جو اطاعد ہے ان کے پاس باون سیٹیں ہیں اور حکومت کے پاس ارتالی سیٹیں ہیں اگر خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو اس پار ایسا لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمن سینٹ بننے کے جو ہے وہ انتہائی قریب ہیں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو حکومت کو یہ ایک اور شکست ہوگی لیکن یہ بارہ تاریخ کو انتخاب ہوگا چیئرمن سینٹ کا لیکن اس سے پہلے اس ملک کے اندر کوئی بھی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے اور آج جو وزیراعظم عمران خان نے تقریر کی ہے اسے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے محاذ کھول لیے ہیں اب ان کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں مزا نہیں آرہا وہ شاید پارلیمنٹ سے نکل کر ڈی چوک پر ایک بار پھر کنٹینر پر آنا چاہتے ہیں اور آج انہوں نے اس بات کا جو قوم سے خطاب کیا اس میں اعلان بھی کر دیا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا ازار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ